مجھے اور میرے ساتھ چند ساتھیوں کو پاک پتن شریف جانا ہوا بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دے کر جب واپسی کا ارادہ ہوا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں قریب ہی ہمارے جد امجد میر چاکر خان رند کا مقبرہ ہے کیوں نہ انہیں بھی سلام کرتے چلیں ہم چھے ساتھیوں میں سے ایک سید زادہ اور پانچ وہ تھے جن کا میر چاکر سے خونی رشتہ تھا میری تجویز سن کر سب راضی ہو گئے پاک پتن شریف سے اوکارا کے لیے ویگن مل گئی ویگن والے سے ہم نے کہا کہ ہمیں ستگرہ جانا ہے ہمیں کسی ایسی جگہ اتار دو جہاں سے ستگرہ کے لیے ویگن مل جائے ویگن ڈرائیور نے اوکارا میں ایک جگہ گاڑی روک کر ہمیں اشارے سے بتایا کہ وہ سامنے پانی کی ٹنکی نظر آ رہی ہے وہاں سے ستگرہ کے لیے ویگن جاتی ہے ہم سب چھے کے چھے چند قدم پیدل چل کر ستگرہ جانے والی ویگن میں بیٹھ گئے ویگن خالی تھی ہم سب آرام سے بیٹھ کر ستگرہ کی طرف روانہ ہو گئے مقبرے کی خستہ حالی دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہرے رنگ کا کپڑا جو کبروں پر پڑا تھا اٹھا کر جھاڑا تو گرد کا توفان کھڑا ہو گیا فاتح کیلئے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر ہم کیا کر سکتے تھے کافی دیر وہاں بیٹھے رہے جب دل بھر گیا تو قلعے کی فصیل کا چکر لگایا جو جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی ترمیانی سڑک سے گزرے جو ایک دروازے کو دوسرے سے ملاتی ہے جب سورج نے بام سے نشیب کی طرف لڑکنا شروع کیا تو واپسی کا ارادہ کیا ذرا سانس لے کر روانہ ہوئے تو مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ ویگنیں نامعلوم کہاں سے آتی ہیں پتہ نہیں ویگن میں جگہ ملے یا نہ ملے بے ایک وقت چھے سیٹیں خالی ہوں گی تو ہم جائیں گے ورنہ بچھڑ جائیں گے دو یا تین روانہ ہو بھی گئے تو باقی اگلی ویگن کا انتظار کریں گے بڑی پریشانی ہوگی اور وقت بھی بہت زائے ہوگا یہی سوچتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میر چاکر کے مقبرے کی طرف رخ کر کے کہا دادا آپ کے بچے آپ کو سلام کرنے کے لیے زلہ خیر پور سندھ سے آئے ہیں اب ہماری پریشانی آپ کی پریشانی ہے میں ابھی یہ جملے پورے بھی نہ کر پایا تھا کہ ایک کار نے ہمارے پاس آ کر زور سے بریک لگائے اس کی آواز سن کر ہم سب چونک پڑے کار والے نے ہم سے پوچھا کیا اکڑا جاؤ گے ہم نے کہا ہاں بھائی اکڑا ہی جانا ہے اس نے کہا بیٹھو کار میں میں بھی وہیں جا رہا ہوں ہم نے پوچھا کیا کرایا لوگے اس نے پوچھا ویگن والے کو کتنا کرایا دیا تھا ہم نے کہا فی سواری دس رپیہ کرایا لیا تھا وہ بولا مجھے بیس رپیہ فی سواری دے دینا ہماری تو جیسے لوٹری نکل آئی سب خوشی خوشی کار میں بیٹھ گئے راستے میں میں نے سید علی اکبر شاہ کو کہا سائین آپ کے بزرگ بھی اللہ والے تھے مگر ہمارے دادا کی کرامت بھی دیکھو انہیں گوارہ نہ ہوا کہ ان کے بچے پریشان ہوں انہوں نے ہمارے لئے کار بجوائی ہے میری بات سن کر سائین علی اکبر شاہ مسکرا کر خاموش ہو گئے ہم نے کار والے سے کہا کہ ہمیں لاہور جانا ہے تاکہ دادا دربار میں حاضری دے سکیں وہ کار والا ہمیں لاہور جانے والی بلو لائن میں بٹھا کر اپنا کرایا لے کر خوشی خوشی روانہ ہو گیا بلوچوں کی عظمت کی داستانوں میں سے میر چاکر آزم کی بھی ایک داستان ہے جس میں اروج بھی ہے اور زوال بھی ہے ماضی میں کیا کیا غلطیاں ہوئیں کہ تاریخ کا ایک باپ بھی ہماری عظمت کامی نہیں ہے بلوچوں اور راجپوت مائیں بہنیں بیٹیاں بھی قابل تحسین ہیں جو ہستے ہستے اپنے باپوں بھائیوں اور بیٹوں کو میدان جنگ کا راستہ دکھاتی ہیں بوزدلی اور میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگنے پر لانا تو ملامت کرتی ہیں جب خبر آتی ہے کہ ان کا بھائی باپ شوہر میدان جنگ میں کام آ گیا تو اس پر آنسو بہانے کے بجائے فخر محسوس کرتی ہیں راجپوت عورتیں اگر جنگ کا پاسہ پلٹتا دیکھتی تو اپنی عزت و آن بچانے کے لیے زندہ آگ میں کوچ جاتی یہ بوزدلی کی موت ہندو معاشرے کی پیداوار تھی جبکہ بلوچ عورتیں حظیمت کی صورت میں خود تلوار لے کر میدان جنگ میں کوچ جاتی اور بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتی یہ اسلامی تعلیمات کا سمر تھا مکران میں بلوچوں کی بڑھتی ہوئی عبادی اور قوت اگر غیر کاموں یا غیر برادری کو کھٹکتی تو کوئی اور بات بھی تھی مگر اپنی عادت سے مجبور ہو کر خود انہی میں نقب لگانے والے پیدا ہو گئے رندوں کا مستحقم اقتدار اور بڑھتی ہوئی طاقت پر اپنوں نے ہی پہلی ضرب لگائی اور وہ کوئی بیرونی طاقت نہ تھی بلکہ اپنے ہی ہم قوم لاشاری تھے بلوچ برادری میں رندوں کے بعد جو بڑی طاقت تھی وہ لاشاری تھے لاشاریوں نے اندر ہی اندر بلوچوں میں دراریں ڈالنی شروع کر دیں اور یہ کینسر اندر ہی اندر پھیلتا رہا لاشاری دانشمندوں نے جب یہ ہوا چلتی دیکھی تو اس سوچ کے خلاف بند باننے شروع کر دیئے وہ لوگوں کو سمجھاتے کہ تم ایسا کیوں سوچتے ہو رند ہمارے بھائی ہیں ان کے زیر سایہ ہم آرام سے زندگی گزار رہے ہیں رندوں نے کبھی ہماری حق تلفی نہیں کی کبھی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی رندوں کی بہن بیٹیاں ہمارے گھروں کی زینت ہے اور ہماری بہن بیٹیاں ان کے گھروں میں آرام کی زندگی گزار رہی ہیں ہماری رندوں کے ساتھ اتنی قربت ہے کہ نہ ہم ان کے بغیر رہ سکتے ہیں نہ وہ ہمارے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں ہمارا اور ان کا صدیوں کا ساتھ ہے تم لوگ کیوں امن کے زرمن میں آگ لگانا چاہتے ہو اگر صرف تمہارا مقصد اقتدار ہے تو رندوں نے کب تمہیں نظرانداز کیا ہے پھر تمہار مزید کیا چاہتے ہو اس وقت لاشاریوں کی سرداری میر نوز بندگ کس پرت تھی اور رندوں کا سربرا میر شہک تھا جسے پیار سے لوگ شہکو بھی کہتے تھے سارے مقران میں بلوچوں کے اونٹوں کے گلے چرتے پھر رہے تھے بیڑوں کا ریور تھا کہ جب وہ گھروں سے نکل کر میدانوں اور پہاڑوں کا رخ کرتا تو دور تک زمین سفید نظر آتی جب سردار نوز بندگ لاشاریوں کے اونٹوں کے گلوں اور بھیڑ بکڑیوں کے ریور کو دیکھتا تو اس کا سینہ فخر سے پھول جاتا مگر جب وہ لاشاریوں میں پھیلتی ہوئی اس علیدگی پسند تحریک کو دیکھتا تو اسے بہت دکھ ہوتا سردار نوز بندگ یہ سوچ کر اور بھی غمگین ہو جاتا کہ بغاوت کی سربراہی کوئی اور نہیں خود اس کا بیٹا گوہرام کر رہا ہے اس نے کئی بار غوہرام کو سمجھانے کی کوشش بھی کی مگر جوانی کا مو زور گھوڑا لگام کو ڈلوانے پر راضی نہ تھا سردار نوز بندگ نے ایک دن میر غوہرام کو بٹھا کر زمانے کے نشیب و فراز سمجھانے کی کوشش بھی کی نوز بندگ نے میر غوہرام کو سمجھاتے ہوئے کہا میر غوہرام میں اب بڑا ہو چلا ہوں نہ جانے کب میری لخصت کا وقت آ جائے میرے بعد تم ہی ہو جو پورے قبیلے کی ذمہ داری اٹھاؤ گے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے تمہیں گہرا ہوا ہے وہ تم سے اور تمہارے قبیلے سے مخلص نہیں ہیں کچھ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ہم رندوں سے علیدہ ہو جائیں اور اپنی علیدہ شناخت کریں اپنے لیے زمین کا ٹکڑا بھی بانٹ لیں رندوں سے رشتداری بھی ختم کر دیں میرے کانوں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ہم مل کر رندوں پر بے خبری میں حملہ کر دیں اور شب خون مارک کر رندوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور اس طرح پورے مقران کے مالک بن جائیں مگر تم جانتے ہو کہ ایسا ہو نہیں سکتا اس وقت بھی رندوں کے ہمخیال اور حمایتی قبائل کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے اگر یہی سوچ ہمارے اندر رہی اور اس علیدگی کی تحریک کو ہم نے ختم نہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہ نقصان ہمارا ہی ہوگا اگر رندوں نے اپنے حلیف قبائل کے ساتھ ہم پر مل کر حملہ کر دیا تو وہ ہمیں کچل کر رکھ دیں گے یہ جاہ یہ اقتدار یہ خوشحالی کچھ بھی باقی نہ بچے گی میرے بچے ہم در بدر خوار ہو جائیں گے اس علاقے کا کوئی خطہ بھی ہمیں جائے پناہ نہ دے گا بڑی مشکل سے یہ ملک ہمیں راس آیا ہے ہمارے بزرگوں نے کچھ سوچ کر ہی یہاں سکونت اختیار کی ہوگی کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس زمین پر بہنے والے پانی میں کتنا نشا ہے یہاں کی ہواوں میں وفاؤں کی مہک ہے یہاں کی زمین کی مٹی کتنے خلوص سے پیروں کو چومتی ہے کیا تم اپنی خیالاتی دنیا پر یہ سب کچھ قربان کر دوگے سوچو میرے بیٹے سوچو اور اس خیالی جنت سے باہر نکلو باہر نکل کر حقائق کا سامنا کرو تم مستقبل میں اس قوم کے ہونے والے سردار ہو تمہیں اپنی قوم اور قبیلے کے لیے اچھی باتیں سوچنی چاہیے ہمارے پروسی ملک کلات پر تمہاری نظر نہیں وہاں میرانی متحد ہو کر ابر رہے ہیں انہوں نے اتحاد کر کے سوائیوں سے کلات چھین لیا ہے ان کی نظریں اب مقران پر ہیں میروانی کب چاہیں گے کہ ان کے پروس میں دو طاقتور قبائل پھیلیں اور پھولیں اگر ان براویوں کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ ہم میں پھوٹ پڑ چکی ہے تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے ہماری بقاہ اتحاد میں ہے اپنے مشرق میں سندھ پر نظر ڈالو ٹھٹا میں جاموں نے مستحقم حکومت قائم کی ہوئی ہے انہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے سن تیرہ سو پانچ میں سومروں سے حکومت چھینی ہے جام بھی اپنی حکومت کے استحقام میں لگے ہوئے ہیں یہ خطہ کبھی سندھ حکومت کا ہی عصہ تھا جام بھی چاہتے ہیں کہ اپنی حکومت کی حدیں مقران تک بڑھائیں ہمیں ہر وقت سندھ کی حکومت سے خبردار رہنا پڑتا ہے ادھر دلی میں بھی حالات بدل گئے ہیں سادات کا پچاس سالہ دور ختم ہو گیا ہے دلی کے بادشاہ سلطان علاودین شاہ نے اپنی حکومت بارزا اور رغبت لودیوں کے سپرت کر دی ہے بیلول لودی جو پنجاب کا سوبیدار تھا سن 1451 میں دلی کے تخت پر سلطان بن کر بیٹھ گیا ہے بڑا ہی جیدار اور قابل حکمران ہے اگر تم وست ایشیا کی طرف نظر ڈالو امیر تیمور کو مرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے یہ تاتاری سردار براہراز چنگیز خان کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا امیر تیمور کے مرنے کے بعد سن 1405 میں شارخ مرزا نے حرات کو مرکز بنا کر ایک بہت بڑی حکومت قائم کی تھی اس کے بعد اس کا پوتا سلطان ابو سعید مرزا خوراسان کی طرف بڑھا عراق، عجم اور مجندان میں ایک مضبوط حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے ہمارے چاروں طرف آگ کا دریہ تھاٹھے مار رہا ہے کیا ہمیں اس وقت ہوش کے ناخر نہیں لینے چاہیے ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم مل جل کرانے والے خطرے کا مقابلہ کریں سردار میر شہک بی میرانیوں کا خطرہ بھانپ رہا ہے ہمیں سب سے زیادہ خطرہ اسی بروہی حکومت سے ہے اس وقت ہمیں پوٹ ڈالنے کے بجائے اتحاد کی بات کرنی چاہیے آگے تم خود سمجھدار ہو میرا جو فرض تھا میں نے پورا کر دیا میر نوز بندگ لاشاری جب تک زندہ رہا لاشاریوں کو سمجھاتا رہا مگر کب تک یہ ایک ایسا توفان تھا جس پر میر نوز بندگ کی نصیت پند نہ باندھ سکی نوز بندگ کے انتقال کے بعد یہ تحریک زور پکڑتی چلی گئی اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ رند و لاشاری ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو گئے مکران کے حالات پر میرانیوں کی نظر تھی میر عمر کمرانی نے ایک لشکر تشکیل دیا اور مکران کی طرف بڑھا یہ چودہ سو ارسٹ کا سال تھا جب دونوں قبائل رند و لاشار مد مقابل ہونے کے لئے تیار تھے کہ اطلاع آئی کہ میرانیوں کا لشکر مکران کی طرف بڑھ رہا ہے میر شیعق نے بہت چاہا کہ لاشاریوں کے ساتھ مل کر میرانیوں کو مو توڑ جواب دیا جائے مگر لاشاری کسی بھی قیمت پر رندوں کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہ تھے حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے میر شیعق رند نے اپنا سامان سمیٹا اور مکران کے مشرق میں آوران کی سمت نکل مکانی کرنے لگا آوران کا سلسلہ کوئی مکران پر ایک مقام ہے جہاں ہوا بہت زور کی چلتی ہے بعض مقامات پر قدرتی چشمیں بھی ہیں جن میں تمام سال پانی روان رہتا ہے جہاں چشمیں نہیں وہاں کوئیں کھو دے جاتے ہیں اور دس بارہ ہاتھ کی گہرائی میں پانی نکل آتا ہے اکثر لوگوں کا گزارہ مال چرائی پر ہے یہاں جو قدرتی بوٹی پیدا ہوتی ہے اونٹ اسے رغبت سے کھاتے ہیں جہاں پانی وافر مقدار میں دستیاب ہے وہاں کھیتی باری بھی کی جاتی ہے یہاں کی زمیر کجور اور انگور کے لیے بہت موضوع ہیں یہاں کا موسم گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں سرد رہتا ہے تمام سال مٹی کے طوفان چلتے رہتے ہیں جو کہ جون تا ستمبر عام ہوتے ہیں میرانیوں نے رندو لاشار کی پھوٹ سے فیدہ اٹھاتے ہوئے مقران پر قبضہ کیا فاتح قبیلہ نے رندو لاشار کے مال و مطا کو لوٹ لیا لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے میرانیوں کی لوٹ مار سے تنگ آ کر باقی قبائل نے اطاعت قبول کر لی یا اپنا بچہ کچھ عمال مڈی اٹھا کر دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے یہ وقت بلوج قبائل کے لیے بڑا کٹھن تھا وہ میرانیوں سے جان بچانے کے لیے ویران علاقوں اور خوشک پہاڑوں کی طرف نکل گئے رند آواران کے سہراؤں میں بھٹکتے رہے تاریخ گواہ ہے کہ زندہ قوموں پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب حوادث و عالم اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور سانس کی دور برقرار رکھنے کے لیے انہیں دربدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں یا تو یہ حوادث اس قوم کو اپنے طفانی ریلوں میں بہا کر لے جاتے ہیں اور ان کا نام و نشان تک تاریخ کے صفات سے مٹا دیتے ہیں یا وہ قومیں جو اس امتحان میں ثابت قدم رہتی ہیں قدرت انہیں اُبھرنے کا ایک اور موقع دیتی ہے زندہ قومیں حالات کے آگے اس سر نہیں جھکاتی بلکہ ان طفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں وقتی پسپائی شکست نہیں کہلاتی بلکہ مسلحت یا جنگی چال شمار کی جاتی ہے رندوں کے لیے وقت بے رحم ہو گیا تھا میرانی فوجیں سارے مقرام میں دندانتی پھر رہی تھی انہیں میر شہک کی تلاش تھی انہیں مسائد حالات میں رند اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے تھے وہ تین سال تک آشال یعنی آوران کے میدانوں میں خود کو چھپائے رہے کسی ایک جگہ ان کا مستقل قیام نہ تھا ایک طرف کلاتی فوجیں تھیں دوسری طرف آشال کی گردالود آندھیاں تیسرا رندوں کو یہ بھی ڈر تھا کہ لاشاری کہیں میرانیوں کے ساتھ مل نہ جائیں ان کٹھن آیام میں میر شہک رند کی بیوی بڑی خانم نے خواب دیکھا کہ ایک چاند ان کے شکم سے تلو ہو کر فلک عالم پراب و تاب سے چمک رہا ہے خانم یہ خواب دیکھ کر ڈر گئیں انہوں نے صبح اٹھتے ہی اپنے شور میر شہک سے خواب کا ذکر کیا میر شہک نے کہا بیگم مبارک ہو تمہارے شکم میں جو بچہ ہے وہ بلوج قوم کی تاریخ میں مہتاب کی طرح ہمیشہ درخشان رہے گا اور ایک صبح جب میر شہک اپنی کچہری میں ایندہ کے لیے اہم فیصلے کر رہا تھا دائی مائی نے خوشخبری سنائی کہ اس کے گھر لڑکا ہوا ہے میر شہک فوراں خانم کے خیمے میں گئے جہاں ناو مالود اپنی ماں کے پہلوں میں لیٹا ہوا تھا آپ نے اپنا آبدار خنجر نکالا اور بیٹے کی ننھی سی مٹی میں دے کر اتنی زور سے دبایا کہ بچہ پھڑک اٹھا ماں نے گھبرا کر پوچھا آپ نے یہ کیا کیا وہ بولے میں اپنے بیٹے کو ان حالات میں اس سے بہتر توفہ نہیں دے سکتا یہ خنجر نہ صرف اس کی بلکہ پوری قوم کی حفاظت کرے گا اس بچے کا نام میر چاکر رکھا گیا مکران پر قبضہ کیے میرانیوں کو تین سال گزر گئے تھے آہستہ آہستہ ان کی گرفت مکران پر کمزور ہوتی چلی گئی مکران کو میرانیوں نے اپنی سلطنت کو وسط دینے کے لیے فتح نہ کیا تھا بلکہ بلوچ بلوچ کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتا تھا رندو لاشاریوں کی بڑھتی ہوئی طاقت میرانیوں کو کھٹک رہی تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے بلوچوں کی کوئی اور طاقت زور پکڑے میرانی بھی اپنی اندر کی کمزوریوں سے واقف تھے بلوچوں کے مختلف قبائل جو میرانیوں کے تحت تھے ان کی سوچ بھی یہ تھی کہ میرانی بھی اتنی طاقت نہ پکڑیں کہ ان کی زمینیں اور چراغائیں چھین لیں میرانی مختلف قبائل کی سوچ سے واقف نہ تھے اسی لئے چاہتے تھے کہ ان کا رخ سردوں کی طرف موڑ دیا جائے اور نئی چراغائوں پر قبضہ کریں جو ہی کیچ مکران فتح ہوا ان کا ظاہری مقصد پورا ہو گیا رندو کو بے وطن اور بے گھر کر کے انہوں نے یہ سمجھا کہ خطرہ ہمیشہ کے لئے ٹل گیا ہے مگر خاکستر میں دبی ہوئی چنگاری آہستہ آہستہ سلگ رہی تھی جب یہ سلگتی ہوئی چنگاری دھوان دینے لگی تو میر شہک نے رندو کو اکھٹا کیا اور ان سے کہا کیا تم اسی طرح خانہ بدوشی کی زندگی گزارو گے کیا تمہیں کیچ مکران یاد نہیں آتا کیا تم نہیں چاہتے کہ ہم اپنا کھویا ہوا ملک میرانیوں سے حاصل کریں کیا تم وطن کی مٹی کی آواز نہیں سن رہے ہو جو تمہیں بار بار آواز دے کر پکار رہی ہے کیا تمہاری تلواریں کند اور نیزے بھونٹے ہو گئے ہیں اونٹنیوں کا دودھ پینے والوں اور دنبوں کی چکی کھانے والوں متحد ہو جاؤ ہمت کرو میدان عمل تمہیں پکار رہا ہے میر شہک کی آواز سن کر سارے رندوں نے کہا نہ ہماری تلواروں کو زنگ لگا ہوا ہے اور نہ ہمارے نیزوں کی انیاں ٹیری ہوئی ہیں ہم زندگی سے زیادہ موت کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں اگر ہم خاموش تھے تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ ہم موت سے آنکھیں لڑانا بھول گئے ہیں یا زندگی سے ہمیں پیار ہو گیا ہے ہمیں انتظار تھا تو اپنے سردار کی آواز کا ہمیں سے کون ہے جو پیچھے ہٹے گا اور سینے کی بجائے پشت پر زخم کھائے گا آپ حکم کریں ہمیں آپ کے حکم کا انتظار تھا سردار میر شہک نے کہا میں حالات کا اندازہ کر رہا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا میرانیوں کے ظلم کے خلاف کیچ و مکران میں لاوہ اندر ہی اندر پک رہا ہے اس آتش فشان کو صرف ایک چنگاری دکھانے کی ضرورت ہے پھر یہ آتش فشان اتنی زور سے پھٹے گا کہ اس کا دھماکہ کوئی بھی برداشت نہیں کر پائے گا اور کلات کی حکومت لرز کر رہ جائے گی اس لاوے کی لپنیں دور دور تک جائیں گی اور علاقے میں ایسی آگ لگے گی کہ بجانی مشکل ہو جائے گی مگر میں کیچ و مکران میرانیوں سے واپس لینے سے پہلے لاشاریوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ کس حد تک ہمارا ساتھ دیں گے وہ ہمارے بھائی ہیں ہم اس مارکے میں انہیں بھی شریک کرنا چاہتے ہیں سلاح و مشورہ کے بعد لاشاریوں کی طرف آدمی بھیجے گئے تاکہ ان کی رائے معلوم کی جائے ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے بارے میں غلط رائے قائم کر لیں اور غلطی سے پکے پھل کی طرح میرانیوں کی جھولی میں نہ آنگ گریں لاشاریوں کی طرف بھیجے گئے آدمی واپس آئے تو ان کے ہمرا لاشاریوں کا وفت بھی تھا انہوں نے کہا ہمیں افسوس ہے کہ رندوں نے ہمارے متعلق غلط اندازے لگائے قومی جمعیت کا ہمیں بھی پاس ہے ہم بھی خوش نہیں کہ میرانی ہمارے مال و ملکیت پر قبضہ کر کے عیش کریں اور ہم دربدر کی ٹھوکریں کھائیں جتنا دکھ رندوں کو ہے اتنا افسوس ہمیں بھی ہے کہ میرانی ہمارے وطن کی مٹی کو پاؤں تلے روند رہے ہیں ہماری رندوں سے لاکھ لڑائی سہی مگر یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے ہم مانتے ہیں کہ جوش میں ہم سے غلط فیصلے ہوئے ہیں مگر اپنے اس فیصلے پر ہم بعد میں بہت پچھتائے اگر ہم متحد ہو کر میرانیوں کا مقابلہ کرتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا مگر جو ہو چکا ہے اس کا ماتم کرنے کا کیا فائدہ پچھلی باتوں پر دھول ڈار کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے میر شیخ ہماری رہنمائی کریں ہم ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کریں گے لاشاریوں کے اس اعلان کے بعد ایک نعرہ بلند ہوا جس کی دہشت سے دشت و سہرالرز گئے پہاڑوں کا جگر پھٹ گیا اور دریا اپنی روانی بھول گئے وطن واپسی کا اتنا جوش تھا کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا رندو کا لشکر بڑی آنبان کے ساتھ کیچ و مکران کی طرف کوچ کر رہا تھا لاشاریوں نے اپنا وعدہ نبایا وہ بھی رندو کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے سارے لشکر کی کماند سردار میر شہک کے ہاتھ میں تھی میر گوہرام لاشاری کا گوڑا میر شہک کے گوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا منزلے طے کرتے ہوئے دشت و جبل پھلانگتے ہوئے یہ لشکر پنجگور کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں پانچ بزرگوں کی قبرے ہیں انہی کی مناسبت سے یہ علاقہ پنجگور یعنی پانچ قبروں والی سرزمین کہلاتی ہے جہاں ہر طرف چشمیں گنگناتے ہیں جس علاقے میں انگور انار انجیر شیطوت اور زرد آلو کے درخت استادہ ہیں جہاں کجوروں کے جھنڈ ہیں جہاں کی گندم کی بالیاں جب ہوا کے دوش پر لیلہ آتی ہیں تو حسین سے حسین رکاسہ کے رکس کو شرماتی ہیں آج وہی سرزمین رندوں اور لاشاریوں کے قدموں طرح دہل رہی تھی حیبت سے آسمان کام پر رہا تھا ہواوں پر لرزہ تاری تھا پھر بھلا میرانیوں سے یہ منظر کیسے برداشت ہوتا یہ جہاں جاتے میرانی بغیر لڑے ہی لاکہ خالی کر کے چلے جاتے دو ایک جگہ معمولی جھڑپیں ہوئیں اور سارا علاقہ رندوں اور لاشاریوں کے زیرے تسلط آ گیا قدرت کے بے رہم تپیڑوں موسم کے تمانچوں گرد باد کے طوفانوں نے ان کے گالوں کو سجا دیا تھا ان کی زندگی میں موت کی کوئی وقت نہ رہی تھی اپنی قبائلی ثقافت کے اتنے دلدالہ ہو گئے تھے کہ جان دے کر بھی ان کے اصول و قوانین کی پاسداری کرتے ان کے لہجے میں درشتی آ گئی تھی مسئلہت کا لفظ انہوں نے اپنی لغت سے نوچ کر پھینک دیا تھا وہ ہر بات کا فیصلہ آپ دروار سے چاہتے تھے غلط ہو یا صحیح اپنی انا کی برطری پر خود کو قربان کر دیتے جن کے دشمن ہو جاتے زندگی بھر وہ خار بن کر ان کی آنکھوں میں کٹکتا رہتا اور جس پر مہربان ہو جاتے اس کی دوستی پر اپنی ہر چیز قربان کر دیتے جو بات کرتے صاف صاف کرتے جو کہہ دیتے وہ کر کر گزرتے انہی سے سکتے سلکتے حالات میں وہ زندگی گزار رہے تھے میرانیوں کے ہاتھوں سے کیچ و مکران نکل گیا تو انہیں ہوش آیا انہوں نے پھر سے کیچ و مکران کیلئے تگو دو شروع کر دی مگر اب حالات بدل چکے تھے اپنے لاکھ اختلاف کے باوجود میرانی جب بھی حملہ کرتے رندو لاشار ہوتو جتوئی کیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ان کے مقابل آ جاتے اور میرانی تل ملا کر رہ جاتے میر چاکر نے جن حالات میں دنیا میں آنکھ کھولی تھی وہ وقت بلوچوں کے لیے اور خصوصاً رندوں کے لیے سازگار نہ تھا وہ حالات کے تقاضوں کے سبب جگہ جگہ چھپتے پھر رہے تھے ان کی ذرا سی کوشش سے انہیں اپنا کھویا ہوا وطن واپس مل گیا مگر میرانیوں کا دباؤ ابھی تک برقرار تھا وہ بار بار فوجے لے کر ان سے آٹھ اکراتے میر چاکر کا ننہا سے ذہن اب ان باتوں کو سمجھنے کے لائق نہ تھا وہ اکثر سوچتا کہ غیر علاقوں کی فوجیں بار بار مکران پر کیوں حملہ کرتی ہیں اس کا ذہن یہ بھی نہ سمجھ پا رہا تھا کہ ہر بار لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہتھیار سجا کر کہاں جاتے ہیں وہ جب گھروں سے نکلتے ہیں تو پریشانی کے ساتھ ان کے چہروں پر ایک عظم بھی جھلکتا ہے اور جب کچھ دن بعد ان کی واپسی ہوتی ہے تو ان کے دمکتے چہروں پر مسرتوں کی وجلی جھلکتی ہے چاکر بار بار جانے والوں سے پوچھتا کہ وہ کہاں جاتے ہیں کبھی وہ اپنے باپ کا دامن پکڑ کر مچل جاتا کہ وہ بھی ساتھ جائے گا مگر ہر بار میر شہک کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے بہلا پسلا کر عظامند کر لیتا کہ وہ اپنی ماں کے پاس رہے جب میر چاکر کا ذہن لا شعور کی منزلوں سے نکل کر شعور کے راستے پر گامزن ہوا تو اسے کچھ حالات کا اندازہ ہونے لگا وہ سمجھ گیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر یہ لوگ کہاں جاتے ہیں واپسی میں بہت سے جنازے کاندھوں پر کہاں سلاتے ہیں زخمیوں کے چہرے اس کے لہو میں زہر گول دیتے وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر اور جبڑوں کو اکڑا کر ایک عظم کے ساتھ خود سے اہد کرتا کہ وہ بڑا ہو کر جب ان لوگوں کے ساتھ میدان جنگ میں جائے گا تو دشمن کو کبھی معاف نہیں کرے گا آخر ہم نے ان کا بگاڑا کیا ہے جو یہ ہمیں چین سے زندہ بھی نہیں رہنے دیتے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی تاریخ کے اگلے اپیسوڈ کے لیے ہم جلد ہی حاضر ہوں گے آپ سے التجاہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ